اگر آپ لوگ اپنے گھر میں سوئی گیس کا میٹر لگوانے کے خواہش مند ہیں تو میں نے پچھلی چھے دن پہلے ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگ کو سکھایا تھا کہ آپ لوگ گھر بیٹھے کس طرح سے سوئی گیس کا میٹر لگوا سکتے ہیں آپ لوگ اون لائن اپلیکیشن کس طرح سے پیل کر سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو لنک بھی نیچے مل جائے گا وہ آپ لوگ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج سات دن بعد میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سات دن بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی اس سوئی گیس کی جو آپ لوگوں نے اپلیکیشن فیل کی ہے اس کا سٹیٹرز کس طرح سے چیک کریں گے آپ لوگوں کی درخواست خارج ہو چکی ہے یا آپ لوگوں کی اس پر عمل ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی سکھانے والا ہوں سوگز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم ایفیون سوگز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے بہترین کانٹینٹ اور بہترین سبجیکٹ پر ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو بجلی گیس سیورے جو مختلف بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وارٹر سپلائی الیکٹریسٹیٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس میں سے ایک ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں لائک سوئی گیس کے بارے میں تو سوئی گیس کا میٹر اگر آپ لوگ لگوانا چاہتے ہیں گھر بیٹھے آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ کو دفاتر کے کسی آفیزز کے دھکے نہ کھانے پڑے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے یہی بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے کس طرح سے اپلائی کریں گے اور گھر بیٹھے آپ لوگ کس طرح سے اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں نے چھے دن پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا سٹیٹس اب میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوئی گیس کے اپلیکیشن فل کی تھی نیو میٹر لگوانے کے لیے تو اس کے بعد اب آپ لوگوں کا کیا سٹیٹس آیا ہے کیا سوئی گیس کی طرف سے کیا آپ لوگ کو ردی عمل آیا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹیکنیکل ایمورسل کے یوٹیب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آگیا بیل کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر لیٹس آنے والی اپڈیٹز ہوتی ہیں آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں گی تو یہ دیکھیں چھے دن پہلے ہاو ٹو اپلائی سوئی گیس نیو کنیکشن یہاں پر میں نے لکھا ہوا تھا چھے دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اب چھے دن بعد یعنی کہ ساتھوہ دین ہے تو سات دن کے اندر اندر مجھے اپلائی جوایا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کی پچھلی اپلیکیشن کا سٹیٹس لکھا دوں اگر آپ لوگ کے پاس موجود ہے تو تب آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اثر ویز نہیں چیک کر سکتے اب پچھلی اپلیکیشن کا آپ لوگ سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے کلک کریں گے جو میرے پاس پہلے سے سیف کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے کسٹومر آئی ڈی نمبر آپ لوگ کو ملتا ہے جو کہ آپ لوگ نے یہاں پر جا کر پٹ کرنا ہوتا ہے اگر وہ آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ لوگ کو اونلین چیک کر سکیں گے اگر نہیں ہے اویلیبل تو اونلین چیک نہیں کر سکیں گے تو اب یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے میں شو کرواتا جاؤں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ آپ لوگوں کی جو اپلیکیشن کا سٹیٹس تھا وہ اب میں چیک کرنے والا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو پچھلی جب آپ لوگوں نے فل کی تھی ایک ہفتہ پہلے آپ لوگوں کو اٹھائیس آٹھ دوزار بائیس میں یہ ریفرنس نمبر ایشو ہوا تھا کیا آپ لوگ کے پاس یہ ریفرنس نمبر پڑا ہوا ہے اگر پڑا ہوا ہے تو آپ لوگوں کی سامنے کے درخواست پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا یا خارج ہو گئی ہے یا اندراج ہو گئی ہے اس کا کمپلیٹ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے پجتر بائیس زیرو دو سو نو تو چلے میں آپ لوگوں کو ڈیریکٹلی یہاں سے لے چلتا ہوں سوئی گیس کی ویب سیٹ پر آپ لوگوں نے یہاں پر سوئی گیس لکھنا ہے ایس این جی پیل بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایس این جی پیل ویب سیٹ لکھیں گے یا آپ لوگ ایس این جی پیل آن لین اپلیکشن بھی لکھتے ہیں تو یہ بھی ڈیریکٹلی آپ لوگوں کو اپلیکشن پر لے جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپلیکشن پر کلک کریں گے تو اپلیکشن پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ڈیریکٹلی اپلیکشن پر جب یہ لے جائے گا تو ادھر آپ لوگ کے سامنے یہ ریفرنس نمبر اور انٹر کیپچا آپ لوگوں کو یہاں پر شو کروا رہا ہے آپ لوگوں نے وہی ریفرنس نمبر جو وہاں پر آپ لوگ کا پوٹ تھا یہ دیکھیں 27-84-98 ہے دیکھیں 75-22-09 ہے تو آپ لوگ یہ وہاں پر ایڈ کریں گے 75-22-09 تو میں یہاں پر لکھتا ہوں 75-22-09 یہاں پر ہم لوگوں نے لکھ دیا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے کیپچا ایڈ کرنا ہے آپ لوگ یہاں پر کیپچا ایڈ کریں گے اس کے بعد سمیٹ کر دیں گے تو اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کا کیا سٹیٹس آیا ہے اس پر عمل ہوا ہے نہیں ہوا ہے کمپلیٹ آج کی ورائے میں میں آپ لوگ کو یہی دکھانے والا ہوں تو دوبارہ سے ہمیں یہ کیپچہ کوڈ ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ لگتا ہے کسی وجہ سے یہ کیپچہ کوڈ ہمارا غلط ہو گیا ہے تو دوبارہ سے ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں دوبارہ سے سممیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ کا بار بار نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ کیپچہ کوڈ کا کوئی ایشو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ یہاں پر اگر آپ لوگ ریفرنس نمبر کریکٹ لکھتے ہیں تو آپ لوگ کو فوراں ریسپونس آئے گا تو یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہاں پر دکھاتا جاؤں آپ لوگ کو مبارک بات بھی دیتا جاؤں یہاں پر پرومیسیز جو ہے پریمیسیز لوکیٹیڈ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میری جو اپلیکیشن تھی وہ اندراج ہو چکی ہے میرا جو کہ کسٹمر آئی ڈی بھی دیکھیں ایشو ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگ کو شو کرواتا جاؤں وہاں پر کسٹمر آئی ڈی بھی ہم لوگوں کی آ چکی ہے دیکھیں یہ کسٹمر نیم ہے جی سید محمد ازگر بخاری سن آف سید عبد الرحمن شاہ اپلیکیشن سٹیٹس جو ہے اٹھائی ساٹھ دوزر بائیس ہے یہ دیکھیں ہماری جو اٹھائی ساٹھ دوزر بائیس کی اپلیکیشن اور سیل نمبر یہ سب ریجن یہ سارا کچھ یہاں پر ڈومیسٹک گیس کنیکشن ہے اکنولیج ہو گیا ریسیف آپ لوگ کو مل گئی ہے بالکل مل گئی ہے ڈیئر سر وی اکنولیج وید تھینکس یور اپلیکیشن فور ڈومیسٹک گیس کنیکشن ویر بائی اکورڈنگ تو یور انفرمیشن ایسن جی پیل ریسٹریبیوشن نیٹورک ایکزیس ان یور لوکیلیٹی اینڈ اکمیشن اگر آپ لوگ کی جو لکیشن ہے آپ لوگ کی گھر کا جو ایڈریس ہے جو آپ لوگ نے ہمیں دیا ہے اگر اس کے سامنے سے پائپ لائن گیس لائن کی گزر رہی ہے تو آپ لوگوں کو گھر پر میٹر لگ سکے گا ادروائز یہ آپ لوگ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی کیونکہ جب آپ لوگ کے سرویر آپ لوگ کے گھر آتا ہے لیکن سرویر کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا جوں اگر آپ لوگ کے پاس یہ اپلیکیشن موجود ہے تو سرویر تقریباً تین سال کے بعد آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کرے گا اور تین سال کے بعد آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کر کر آپ کے پاس آئے گا اور سرویر جب آپ کے پاس آتا ہے تین سال بعد تو آپ لوگ تین سال بعد اسے جب اپنا سرویر کروائیں گے تو اس کے بعد وہ ایک ڈیمانڈ نوٹس آپ لوگوں کو ایشو ہوگا وہ آپ لوگ کے ڈیمانڈ نوٹس بھرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے سامنے پائپ لائن بچھی ہوئی ہے تو آپ لوگ ڈیمانڈ نوٹس بھریں گے ڈیمانڈ نوٹس بھرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے ادھر بھرنے کے بعد آپ لوگ کا انشاءاللہ سال سے ڈیڑھ سال میں آپ لوگ کا میٹر لگ جائے گا زیادہ تر میں آپ لوگ کو یہ بتاتے ہیں جو کہ ٹائم ہوتا ہے سوئی گس لگنے کا کم سے کم پانچ سال ٹائم ہوتا ہے پہلے تو بہت جلدی لگ جاتے تھے تین تین سال میں بھی لگ جاتا تھا لیکن اب آپ لوگ کا جو گیس ہے جو آپ لوگ کی یہ چیزیں ہیں یہ کم از کم آپ لوگ کے پانت سال میں لگتی ہیں پانت سال کے اندر اندر آپ لوگ کا لگے گا ادر ویس آپ لوگ کا نہیں لگ سکتا آپ لوگ سوچیں گے میں سال کے اندر لگوا لوں گا پچاس ہزار دے کر سو ساٹھ ہزار دے کر بالکل ایسا نہیں ہے آپ لوگ پیسے بھی بھر دیں گے تو تب بھی آپ لوگ کا سوئی گیس کامیٹر نہیں لگ پائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں اور جس دوست نے ابھی تک ٹیکنیکل انورسل کی یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیلے کار پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر لیٹس آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں گے اگر آپ کو اجازت دیں تو اللہ حافظ